ڈاکٹرز اگر آم پہ خدمت نہیں کر سکتے تو ہسپتال بند کرتے ہیں یونگ ڈاکٹرز کی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف ہڑتا لے کر دماغ خراب کر لیں ڈاکٹرز کسائی بن گئے ہیں اسلام علیکم ابروان دنسو حید احمد رضای and you are watching اوپر Today we are going to talk about different statements of public representatives against the doctors جنہوں نے social media پر اس وقت تحل کا مچایا ہوا ہے اور doctors community اس سے بہت زیادہ agitated نظر آتی ہے اور حکومت کے نمائندے ان statements کو دینے سے بلکل گریز کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے Chief Justice of Pakistan نے پھر سے doctors کے خلاف ایک statement دی جس کے لئے انہوں نے کہا کہ doctors کسائی بنے ہوئے ہیں میڈم یاسمن راشد جو کہ health minister ہے انہوں نے young doctors کے مسائل کے بارے میں یہ opinion دیا کہ young doctors کے کوئی مسائل نہیں ہے یہ صرف درامے بازے کر رہے ہیں اور امتشار پھیلا رہے ہیں میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کیسے یہ تمام statements جو ہیں doctors کے image کو مزید خراب کرتے جا رہی ہیں بہت سارے معشرتی اناثر اور میڈیا گروپس already doctors کو target کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور doctors کو manipulate کرنے میں دن رات اپنی headlines تلا رہے ہیں you know it only takes one collage, one picture and one status to destroy the reputation of a doctor who has worked for like three decades to become a doctor and reach to a position where you can actually treat your patients but then on social media only one post is enough to destroy the whole integrity of this community مثال کے طور پر ابھی recently میری facebook ڈیو پر ایک ایڈ ہے ایک حضرت انہوں نے ایک پوست کی ہوئی تھی کہ جی دیکھیں ایک حاملہ عورت نے ایک دہی علاقے کے ہاسپٹل کے اندر ایک بچے کو جنم دیا اور دوسری تصویر کے اندر انہوں نے ایک ڈاکٹر اور ایک نرس دکھائیں جو کہ اس علاقے کے ہاسپٹل کے اندر موبائل یوز کر رہی تھی اب اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کولاج جو انہوں نے بنایا ہے یہ گروپ آف پکچرز نہ اس کا کونٹیکسٹ ہے نہ اس میں کوئی فیکٹس این فگرز بتایا گئے ہیں نہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر یہ بدقسمت واقعہ پیش آیا وہاں پر کون کون سی فسیلٹیز اویلیبل تھی آم عوام کو وہاں پر کیا ڈاکٹرز اسی وقت موبائل یوز کر رہے تھے جس وقت وہ حاملہ عورت ایک بچے کو زمین پر جنم دے رہی تھی اور بعد میں وہ وفات پا گئی یہ سب باتیں ہیں جس کو اگنور کر کے عام عوام بلائنڈلی سوشل میڈیا کو یوز کرتی ہے ڈاکٹرز کے خلاف گرچز کو ایکسپریس کرنے میں اور مس انفارمڈ اپینینز کو پروپیگیٹ کرنے میں مضبط اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ گائنیکالوجز کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں ایک حاملہ خاتون اگر اپنے بچے کو زمین پر ڈیلیور کر رہی ہے اور اس کے پاس بیڈ نہیں ہے تو یہ ڈاکٹرز کا فال نہیں ہے ایک گورنمنٹ کا فال ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ کیوز اور آر ایچ کیوز جو کے پیریفری جو کے دہی علاقوں کے ہسپیٹلز ہوتے ہیں وہاں پر بیسک سہولیات کو پروائیڈ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ڈاکٹرز کی ذمہ داری نہیں ہوتی اگر ہی بات میں جب کسی دہی علاقے کے ہسپیٹل میں جاتا ہے تو اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی بات نہیں سن رہا اس کو ایکسری نہیں کر کے دے رہا اس کو الٹرسوم نہیں کر کے دے رہا صرف پچی بنا کر بڑے شہر کے ہسپیٹلز میں ریفر کر رہا ہے اس کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ساری سہولتیں جو پروائیڈ کرنی ہیں یہ ڈاکٹر نے نہیں کرنی یہ گورنمنٹ نے کرنی ہے لیکن ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر پروفیشنل کے اندر کالی بھیڑے ہوتی ہیں لیکن ایک دو انسیدنٹس کو ریپورٹ کر کے جنرلائز طریقے سے یہ اپینین بنا دینا عوام کا کہ ڈاکٹرز ہیں ہی قاتل ڈاکٹرز ہیں ہی قسائی یا ان کو اپنے پروفیٹ کے علاوہ کسی اور چیز سے مطلب نہیں ہے this is very unfair to the medical community بلکل ایسے جیسے اسامہ بن لادن کے کریکٹر کو سامنے رکھے آپ تمام مسلمانوں کو terrorist قرار نہیں دے سکتے بلکل ایسے جیسے آپ خادم رزوی کی ویڈیوز کو دیکھ کر تمام مسلمانوں کو extremist قرار نہیں دے سکتے بلکل ایسے ہی اگر آپ کا experience کسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ اچھا نہیں رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری medical community کے غلاف ایسا propaganda کریں جو ان کے تمام integrity کو تباہ کرتے جب سے میں نے M.B.B.s کیا جب سے میں نے اپنے پروفیشنل medical career start کیا تب سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ doctors community بہت عرصے سے سڑکوں میں اتجاج کرتی ہے عدالت میں جاتی ہے حکومت کے دروازے کھٹ کھٹ آتی ہے اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کی demands پھر بھی پوری طرح سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور جو عام عمامی سارا تماشاں دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ان کو criminal سمجھ کر ان کو judge کرتی ہے doctors کے خلاف سب سے زیادہ propaganda جو ہوتا ہے وہ social media پر ہوتا ہے وہ print media پر ہوتا ہے وہ mainstream media پر ہوتا ہے اب doctors کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی frequency اور intensity کے ساتھ doctors کے خلاف negative propaganda social media پر broadcast ہوتا ہے posts ہوتی ہیں videos بنتی ہیں medical journalism ہوتا ہے اس frequency اور intensity اور passion کے ساتھ doctors کی medical community میں ہونے والی positivity کو بالکل بھی on air نہیں دکھایا جاتا اور doctors کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو doctors کے پاس اتنا time ہوتا ہے نہ doctors community کے زیادہ تر members اس بات پر دھیان دیتے ہیں کہ میڈیا پر counter narrative دینا کتنا important ہے اور اگر social media پر doctors کا ایک active طبقہ doctors کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر کچھ posts وغیرہ یا videos وغیرہ بناتا بھی ہے تو وہ صرف doctors community کے اندر ہی محدود رہتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ عام غریب آدمی تک پہنچے اور اس کو بتائے کہ جو opinion آپ کے doctors کے بارے میں غلط بنا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اس چیز کے درمین فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ doctors کی ذمہ داری کیا ہے اور حکومت کی ذمہ داری کیا ہے اگر کسی دہی علاقے کے hospital کے اندر beds available نہیں ہوتے وہاں پر laboratory tests کی سہولیات موجود نہیں ہیں وہاں پر پہترین دوائیاں موجود نہیں ہیں تو یہ doctor کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو bed پروائیڈ کرے وہ آپ کو اچھی دوائیاں بھی پروائیڈ کرے وہ آپ کو اسی والے کمرے بھی پروائیڈ کرے وہ آپ کو staff پروائیڈ کرے doctor کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کو prescription لکھے دے آپ کے مسئلے کو سنے اس کی بنا پر ایک diagnosis بنائے اور اس کو حل کرنے کے لئے آپ کو دوائیاں تجویز کرے ایک paper پر prescription لکھے دے اس کے علاوہ ایک doctor کا کوئی کام نہیں ہے یہ چیز عام عوام کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اب جیسے chief justice of Pakistan اور health message جیسے politically influential personalities اگر اس طرح کی statements دیں گی کہ doctors کسائی بن چکے ہیں young doctors کے کوئی مسائل نہیں ہیں یہ صرف شوقیا طور پر ہرطالے کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ doctors کے خلاف جو public opinion already negative بنا ہوا ہے اس کو تقویت ملتی ہے اور مزید ان کی reputation خراب ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ یہ institutional clash create کرتا ہے یعنی کہ health کا جو institution اس ملک کا وہ judicial system کے خلاف احتجاج کرتا ہے جو judicial system ہے وہ الٹا مزید health sector کو irritate اور agitate کرنے کے لئے ایسی statements دیتی ہے without being informed of the ground realities اسی طرح political institution اور health institutions کے درمیان clashes سامنے آتے ہیں جو کہ مزید دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں آج Chief Justice صاحب doctors کے خلاف ایک گردی سٹیٹمنٹ دیں گے doctors کے خلاف احتجاج کریں گے اگلے دن Chief Justice صاحب دوبارہ ایک اور بات کر دیں گے doctors پر احتجاج کریں گے so this is going nowhere this has no end it's a vicious cycle that will only harm the poor people of Pakistan اگر political لوگوں کے پاس اتنا courage اور time نہیں ہے کہ وہ doctors community کے مسائل بیٹھ کر سن سکیں اور practically ایسی policies بنائیں جس سے instant فائدہ ہونا شروع ہو جائے doctors community کو تو ان کو یہ بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ doctors کی reputation کو malign کرنے کے لیے اپنی political game کو strong کرنے کے لیے ایسی misinformed statements دیں اور irresponsible بیانات دیں کیونکہ in the end اگر آپ کی medical community اس سارے vicious cycle کا پارٹ رہی تو آپ کے ملک کا نقصان ہے doctors کو چاہیے کہ اگر انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک کاؤنٹر نیڈیٹیو دینا ہے اور اپنی positivity کو مزید پروپگیٹ کرنا ہے تو پلیز صرف اپنی medical community کے اندر ویڈیوز شیئر کر کر کے یا پوسٹ شیئر کر کر کے اور کلوز گروپس کے اندر رہ کر صرف اپنی ساتیسٹیکشن کے لیے آواز اتھا کر بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو معجلے کے لئے کستیستم بنוקات توان trace اللہ اپنے کی طریق میں بکنم اور اکلومgrass ہے مجھ آپ کچھ لوگوں سے شاملے دیدھارہ ف pesoится سے شامل دن تے ہوگا چیزوانے کا فرے کرنے کی ضرور کی taughtر شات کے لئے شامل بھی بھی شامل بہد We want prosperity, we want patient care to be of utmost importance. Thank you very much.